موسیقی قلعہ دار سنگھ کی سیاست میں بڑی حل چل شروع ہو گئی سابق ناظم قلعہ دار سنگھ حاجی محمد ارشد مہر مرہوم کے صحب زادے امیدوار چیئرمن یوسی قلعہ دار سنگھ چودری خورم شہزاد مہر نے حلقہ پی پی سیونٹی کی سرکردہ برادریوں کے ساتھ مل کر امیدوار پی پی سیونٹی فرزندے قلعہ دار سنگھ چودری آتف دگل کی حمایت کا علان کر دیا چودری خورم شہزاد مہر نے دوران نے خطاب کہا کہ میرے باپ کا دام شارے لوگوں کے سامنے ہے ان کی خدمت سب کے سامنے ہے اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ان کے منصور کو اس سامنے لے کے چلتے ہوئے ہم لوگوں نے کہ اس شہر کی خدمت کرنی ہے اس شہر کے جو اس کے ساتھ زیادتی ہیں ظلم ہوئے ہوئے ہیں اس کو انشاءاللہ اللہ تعالی خیار کریے رکھے آپ نے صرف اسی اپنے باپ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے چودری آتف منیر دوگل صاحب کی ہماری خالان کیا کہ آج ہم نے اس شہر کے لیے کچھ کرنا ہے تو انشاءاللہ کرنا ہے اس کو تسحیل بنانا ہے اس کے ہسپٹل کے لیے کچھ کام کرنا ہے اس لوگوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں ان کے لیے ہم نے کام کرنا ہے ہم چودری آتف منیر دوگل کو آئندہ الیکشن میں اپنے برپور تعاون کا یقین رہتے ہیں اور ان کی الیکشن کمپین کو برپور طریقے سے چلاتے ہوئے انہیں باری اکثریت سے کامیاب کروائیں گے ہم آٹھ فروری کے انتخابات میں چودری آتف منیر دوگل کی کامیابی میں اپنا برپور کردار ادا کریں گے ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اس موقع پر چیئرمن نزوہ انٹرنیشنل ملک شفاقت علی ماشاءاللہ آج جو اتنا بڑا جب نے ملا تھا یہ میرے کیلے کے لیے یہ آپ سب دو سب بھائیوں کی سب سے جہاں سے اور جو پوراں بھائی تھی پورے تبیلے کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی تھی اور ان کو طرح کر کے دکھائے ہیں اور آج اسی تبیلے کی وجہ سے پوراں بھائی نے ملا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی چودری ندیم صادق مہر چودری محمد اکرم مہر سریعہ اصف پندیر اور دیگر معززین کے علاوہ محلہ کسوریا محلہ شہینہ بات اور محلہ مانیا والے کی عوام کی قصیت داد موجود تھی چودری آتف منیٹ دوگل نے بڑے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چودری خورم شہزاد مہر نے مجھ پر اطماع کا اظہار کرتے ہوئے جو مجھے عزت دی ہے وہ میرے لئے قابل عزاز ہے میں ان کی توقعات پر پورا اتروں گا عوام ہمارا ساتھ دے ان کو مایوس نہیں کریں گے